موسیقی ہباب پڑھائی کر رہی ہے اور کیا کھا رہی ہے ساتھ مرٹر کھا رہی ہے دیکھیں جی جب بھی تازہ ٹپاٹر توڑتے ہیں تو اس نے لازمی کھانا ہوتا ہے اور پین کے سارے لگا لگا کے کھا رہی ہے یہ دیکھیں اس کے کام دیکھ لو اسلام علیکم کیسے جی آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جی صبح دس بجے کا ٹائم ہے اور میں نے گھر کی کام وغیرہ کر لی ہے تو پھر میں نے کہا کہ آج میں جو سٹیچنگ کا کام ہے وہ بھی سٹارٹ کر دوں تو سٹیچنگ سے پہلے کپڑوں کو شرین کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے تو میں نے سوچا کہ امی کا سوٹ اور میں اپنا نا جو نا جو نا دریس وہ سٹیچ سوری شرین کارلو تو شرین کر کے نا تو پھر میں نے اس میں سپن کیا ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ سپن لازمی کیا کریں کپڑوں کو تو اس کے بعد نا میں نے انہیں پھلا دیا تھا اور پھر نا یہ اچھے سے جب خوشک ہو جاتے ہیں پھر پریس کر کے نا تو پھر میں کٹنگ کرتی ہوں تاکہ اس میں نا جو جھول وغیرہ جو کپڑا کھلنا وہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد جی دپہر ہو گئی تھی اور فرید سکول سے آ گیا تھا اور آج فرید نے میرا فیورٹ ڈریس پہنا ہوا ہے مجھے جی فرید کا ڈریس بہت پسند ہے اور دپہر کے لیے بچوں کے لیے بنایا ہوا تھا آلو کی بجیا اس دن بھی بنائی تھی تو انہیں بہت پسند آئی تھی تو پھر ٹویشن جانے لگے تھے اور بچوں کو پینسلیں جو ہے نا وہ تو صوبہ شام جو ہے نا وہ ضروری چاہیے ہوتی ہیں سکول جانا اور تاب بھی ان کی پینسل ختم ہوتی ہے اور ٹویشن جانا تاب بھی تو انہیں ٹ سبزی جو ہے وہ بنانے سٹار کر دی تھی میں نے کہا کہ بچے نہیں ہیں تو اب جلدی سے بنانوں بچوں کو پینسل کے بعد میں آئی تھی ٹوماتر لینے تو ٹوماتر تو ادھر نہیں ہے سارے ختم ہو چکے ہیں جو ہیں وہ ابھی کچھے ہیں تو میں آپ کو بیگن دکھا دیتی ہوں بیگن ماشاءاللہ سے ہمارے پھر لگ گئے ہیں اور یہ میں نے کسی کے لیے گفت لے کے جانے ہیں عید پہ تو جو بڑے بڑے ہیں وہ توڑ لیں گے جو چھوٹے چھوٹے سے وہ نہیں ہم نے توڑنے تو آپ لوگوں کو دکھانا ہے ایک اور پھل ہمارے گھر میں لگا ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ یہ والا پھل ہے وہ اور یہ کھٹی ہوتی ہے نا جو اس کا چار بھی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارے لگی ہیں دو یہ لگی ہوئی ہیں اور ایک یہ والی اور اس کو ہم نے نا میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا ہم نے اس کو ماند کر ہی کی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے پہلے میں نے شیئر کیا تھا اپنی ویڈیو میں یہ کس طرح سے ہم نے کی ہے یہ شاید مالتے کی کی ہے مجھے یاد نہیں کس چیز کی کی ہوئی ہے تو یہ ہم نے لگایا تو کنوں کی شاید کی ہے کنوں کا پودا لگایا تھا لیکن کھٹی کا نکلا ہے تو اس کو ماشاءاللہ سے کھٹی کا لگ گئی ہیں تو اب میں گھر جاؤں گی اور یہ چارہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارا کافی بڑا بڑا ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی یہ والا جو ہوتا ہے نا اس کے بیج یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے ہیں یہ بھی نکل آئے ہیں تو جی اب گھر جاتی اور میں نے اب سالن مرانا ہے تو جی ادھر میں گھر آ گی تھی اور گھر آ کے میں نے پہلے کریلے اچھے طریقے سے دھوئے ہیں پھر میں نے ان کو کپڑے میں ڈال کے اچھے طریقے سے نچوڑے ہیں اور نچوڑنے کے بعد پھر میں نے فرائی گرنہ سٹارٹ کی ہیں پھر اس طرح سے کریلے کروے نہیں بنتے اور بہت مزے کے بنتے ہیں ان میں تھوڑا سا جا فرائی کرتے ہیں لکا سا نمک ڈال دیں تو پھر بہت زبردست بنتے ہیں سالن میں نے تیار کر لیا ہے اور روٹی بھی بنا لیا ہے تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا عید کا نیو ڈریس تو جی یہ میں نے لاسٹ یر میں خریدہ تھا اور نشات بھی لرمالوں کا ہے تو جی ہمیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کا کلر بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے مجھے بہت پیارا لگا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کی شرٹ ہے اسی طرح سے آل اوبر ہے ٹھیک ہے اور کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ وایٹ ہے اس کے جو پھول بنے ہوئے ہیں اور یہ نا پنک سا شیڑ بہت پیارا ہے تو اس کے ساتھ جو دپٹا ہے نا وہ مجھے بہت پیارا لگا تھا تو دپٹے کی وجہ سے میں نے زیادہ جو ہے نا وہ سوٹ خریدہ تھا یہ والا دپٹا ہے اس کے اوپر یہ نا دور سے جیسے چنڈری سٹائل ہوتا ہے یہ والا سٹائل تھا تو مجھے یہ بہت پسند ہے تو پھر میں نے اس لئے یہ خریدہ تھا یہ دیکھیں تو آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ میرا ڈریس آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں تو کمنٹ کر دیا کریں چھوٹا سا اور یہ اس کا ٹرافزر ہے ٹھیک ہے اور لون کا دپٹا ہے لون فیبرک ہے میں لون کا دپٹا اس لئے لیتی ہوں کہ نماز بغیرہ پڑھنی ہوتی ہے نا تو پھر دیشمی دپٹوں میں نماز نہیں ہوتی اور ایک جو ہاؤس وائف ہوتی ہے بار بار دپٹے چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں تو پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لون کا دپٹا اچھا لے لیں ضروری تو نہیں ہے کہ لون کے دپٹے کے ڈریس اچھے نہیں ہوتے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جو لیس میچ کی ہے نا میں نے فروک بنانی ہے اور یہ والی میں نے لیس میچ کی ہے دو طرح کی ہے ہے ملکی بہت زبردست ہے ایک اس طرح سے فلاور والی میں نے کی یہ میچ اور دوسری جو ہے نا وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر میں نے سوچا تھا کہ جس طرح سے ہو سکا جیسے بھی تو ڈیزائننگ کر لیں گے اس لئے میں نے دونے لیا سے خرید لی تھی تو آپ دیکھیں گے جو ڈریس جہاں پہ اچھی لگی وہاں پہ ہم سٹیچ کر لیں گے اور سٹیچنگ کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی چھوٹی عید پر بھی میں نے اپنے ڈریس سٹیچ کیے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے آپ لوگوں نے ویڈیو میری بہت پسند کی تھی تو اس لئے میں اس دفعہ بھی آپ لوگوں کے لئے ضرور لے کے آؤں گی ان ڈریس کی سٹیچنگ تو دیزائننگ تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ڈریس دیزائننگ کیسی لگی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کا چھوٹا سا بھی لوگ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور گرمی سے خود بھی بچیں بچوں کو بھی بچائیں پاکستان میں بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے اور لو شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اسے کے ساتھ مجھے دے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ